جس کے سر اوپر توں سوامی سو دکھ کیسا پاو ہے مالک جی جس دے سر اوپر تسی ہو پاو جس دے تو اڈی کرپا ہے وقشش ہے پھر اس نے دکھ کی پاؤنا ہویا سو دکھ کیسا پاو ہے اپا سمجھ رہے سی مالک دی کرپا مالک دی بانی رہی ہندی ہے پار برہم ہوا سہائی کتھا کیرتن سخلائی گورپورے کی بانی جا پا اناندکرونی تا پرانی مالک شاہدرہ ہی سہائی ہندہ ہے سو جس دے مالک جی تو اڈی کرپا ہے جہدے سر اوپر تسی ہو تو اڈی وقشش ہے جس کے سر اوپر توں سوامی سو دکھ کیسا پاو ہے وہ نے پھر دکھ کی پاؤنا ہویا پاو کیا تا صدا واسطے سخی ہو گیا انہوں تا اندر دا گہرا آتمک سخ مل گیا کہ میں گاوی ہے سنی ہے من رکھی ہے پاو دکھ پارہر سخ کر لائے جائے او دے تا سری روپی کا اردے وچہ اردے کا اردے وچہ سخ آ گیا پاو انہوں اندر دا گہرا سخ مل گیا او نے ہن دکھ کی پاؤنا ہویا جیڑے مال کا پرمیشر نہ جڑ گے او صدا واسطے سخی ہو گے آم حالت وچھ بھی آم حالت سمجھو آم حالت تے پیان کحلات دے وچھ بھی او سخی رہن دے کدھی کدھی پیان کحلات بھی آ جاند ہے نا جمیں پیان کحلات کے میں پائی متی داس دے پیان کحلات آ گیا آرے نہ چیر دی تیاری ہے یہ روحنی سچ ہے کہ پائی متی داس جی آرے تھلے بھی روحنی گود وچھ ہے جالمنے سریر پا میں چیر دیتا پر روحنی سچ ہے کہ آرہ پائی متی داس نو دکھی نہیں کر سکیا کیونکہ پائی متی داس مالک دی روحنی گود وچھ ہے آرے تھلے بھی مالک نے متی داس نو اپنی گود وچھ رکھیا اسی نو کہا جاند ہے تاتی باؤنا لگئی پار برم شرنائی چاو گرد ہمارے رامکار رامکار دارت کیوں تیار روحنی گود چاو گرد ہمارے رامکار دکھ لگئی نا پائی بابا بندہ سنگو بہا درجید پا میں جالمنے انگانگ کٹتا بہت پیان کہلات آ گیا نا باری پر بابا بندہ سنگو بہا درجید مالک پر میں شرنائی جڑی ہوئی روح ہے وہاں انگانگ کٹ کے بھی جالمن دکھی نہیں کر سکیا سو اپنا سمجھ رہے سی بھی جستے مالک دی کرپہ انہیں دکھ کی پونہ ہویا کوئی دنیا دی طاقت رب دے پیاریانو دکھی نہیں کر سکتی تے جڑے ٹھٹے ہوئی نہیں کوئی دنیا دی سہولت سوہی نہیں کر سکتی اس کر کے جڑے مالک نہ جڑ گئے وہ صدا واسطے سوہی ہوگی نہیں تیتھے بڑے بڑے لوگ بھی چنتہ وچ ہے بڑے بڑے جو دیسے ہیں لوگ تن کو بیپ ہے چنتہ روگ کون بڑا مایا بڑی آئی سو بڑا جن راملے بلائی موسیقی